موسیقی آج کی دسویں ترابی میں انشاءاللہ سوہ پارہ تلاوت کیا جاوے گا اس سوہ پارے میں سورہ غود کی بقیہ آیات سورہ غود جو مکہ میں نازل ہونے والے سورت ہے ایک سو تیئیس آیات یہ کریمہ پر مشتمل اس سورت کی ایک کم پچاس آیات کل کی تلاوت کراوی میں تلاوت کی جا چکی اور بقیہ چوراسی آیات آج کی تلاوی میں پارے بارہ کی یہ آیات سورہ غود کی تلاوت کی جاویں گی اس کے بعد پھر سورہ یوسف ہے جو سورہ یوسف بارویں پارے کے آخر سے شروع ہو رہی ہے اور تیرویں پارے کے لصف سے زائد پر مشتمل ایک سو گیرہ آیات پر یہ سورت ہے ایک سو گیرہ آیات پر مشتمل یہ سورہ یوسف ہے اور اس کے بھی بارہ رکعات ہیں مکہ میں نازل ہونے والی یہ سورت ہے سورہ یوسف ان دونوں سورتوں میں سورہ غود میں کل آپ سن چکے ہیں سورہ غود میں پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت بیان فرمائی اور پھر دو گیرہوں کا ذکر فرمایا کہ کچھ ماننے والے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے ہیں لیکن دونوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ نے انسان کا انسان کے روزی کا ذمہ اپنے لیا ہے وَمَا مِنْ دَابْ بَجِئِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا انسان کے روزی کا ذمہ اور انتظام بلکہ اس کے وجود بخار کی وجود سے پہلے ہی کر رہا ہے رحمِ مادر ہی میں ہوتا ہے تو اللہ نے وہاں بھی کن اندیرے دھر اندیرے دھر اندیروں میں اللہ نے وہاں بھی روزی روزی کا انتظام کیا ہے بہار آتا ہے تو فوراں جود کا انتظام ہوتا ہے سبحان اللہ لیکن یہ کہ یہ انسان اسی روزی میں یہاں پریشان ہو جاتا ہے اللہ کے ذاتوں کے خناف محنت کرتا ہے تو پھر یہ انسان پریشان ہو جاتا ہے درد کی خوکریں کھاتا ہے خدا کا درد اڑنے کی بنا پر اس لئے بہرحال اسی کی تقسیم آگے فرمائے کہ جو کوئی دنیا کا غلام ہے جو دنیا کا طلبگار ہے من کا نہ یورید الحیات الدنیا وزیلتہ ہم اس کو بھی دے دیں گے جو دنیا کے لئے جیتا ہے اس کو بھی دے دیں گے لیکن جو دنیا میں جیتا ہے آخرت کے لئے اللہ کا غلام بن کر ہم اس کو یہاں بھی دیں گے اور وہاں بھی دیں گے وہ یہاں بھی کامیاب ہیں وہاں بھی کامیاب ہیں جہازہ آگے واقعات بیان فرمائے ہیں جس نے دو جو دنیا کا غلام بن کے رہ گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائے تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ اے دینار اور جرہدہ اور ڈالروں کا غلام اور رسیہ علاق ہو جائے کہ کسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے خدا کو چھوڑ کر تو آگے پھر قصہ بیان کیا ہے نوہ علیہ السلام کا نوہ علیہ السلام نے سارے نو سو سال تک قوم کو بتلایا دعوت دی دعوت دی شوہیدِ الٰہی کی قوم نے رد کیا مارا آخر میں اللہ نے کہا کشکی بناو اس پر میں قوم نے مزاق اوڑایا کشکی بنا رہے ہیں خوشکی میں جلانے کے لیے کشکی بنا رہے ہیں مزاق اوڑایا اللہ نے پھر دھانے کھول دیے پائپ لینے آسمان کے لیے کھول دی زمین کی ساری پائپ لینے کھول دی تو ایسا چوفان آیا کہ نوہ علیہ السلام کا بھیکہ بھی نوہ نے کہا تھا آجاؤ کشکی میں سوار ہو جاؤں گا لیکن نہیں مانا کہاں وہ بھی جوب گیا انہیں کہا تھا کہ میں تو پہاڑ پر چل جاؤں گا اس کا واقعہ بھی بیان ہو گیا واقعہ وقت گم ہے پھر آگے حود علیہ السلام کا ہوا قوم کو دعوت دی وَإِلَا عَادِ قومِ عَادِ کی طرف حود کو بیڑا دعوت دی اور میرے قوم خدا کی غلامی کی طرف آؤ قوحیر کی طرف آؤ میں کوئی اس پر معاوضہ تم سے تنخواہ نہیں مانگ رہا ہوں میں کوئی دنیا کا تمہارا طلبگار نہیں ہوں تنخواہ گار نہیں ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہیں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہوں استغفار کرو ایسا استغفار کرو گے یرسلو علیکم اللہ تعالیٰ تمہارے وہ کیا ہے بارش برسائے گا آسمان سے سبحان اللہ یرسلو سماع علیکم مدر آرہا آ جاؤ آ جاؤ تو توبہ کی دعوت دی لیکن قوم نے مزاق اڑایا صالح علیہ السلام نے دعوت دی توبہ کی طرف دعوت دی توہیر کی طرف دعوت دی نئی مانا آخر موجزہ مانگا صالح علیہ السلام نے کا موجزہ بھی مل جاوے گا کھٹان سے گابن خوٹنی نکاہ نکل گئی باری بھی مقرر ہوئی اس پر بھی ظلم ذاتی اور مزاد اور اس کی کونچے کار ڈالے اللہ نے پوری قوم کو طبق ایک ہی چیخ میں سب کے پیگے ہی نکال دی صالح علیہ السلام کا ذکر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے ساتھ ہی روٹ علیہ السلام کا ذکر ہے لوگ علیہ السلام ہم کے پاس فرشنے آئے تھے امرق پوری چپٹے نوجوانوں کے شکل میں قوم آجی تھی ہمجلس پرستی تھی ٹونڈوں کو لونوں سے ملانے میں لیکن ہمجلس پرستی جس کا آج دنیا اور مغرب میں قانون سازی ہو رہی ہے پارلمنٹ میں اور مسلمانوں جہاں بھی اب یہی ہے کچھ فتنہ اور یہ بلکہ بیماری کھیلائی جاری ہے اللہ مانو والحفیظ تو وہی قوم کے جوان آئے ہیں اور ان فرشنے جو حقیقت میں تھے ان کو مطالبہ کیا بیوت علیہ السلام نے کہا خدا کا خوف کرو لیکن وہ نہ مانے کہا میری بیدیاں ہیں ان سے لگا کر لو لیکن نہ مانے اللہ تعالی نے فرشنے جبریل کو دے جا ایک پر سے پوری پسچی پھرچے پی درہ اتھایا اور چیخ رہے ہیں سارے اوپرگاہ کا طرف درہ کتنا نیچے گہرائی کہ آج سب سے گہرہ وزی ہے اور ایسا خارہ نمکی اس آج جو نے دیکھا ہے اب بندہ کوئی اس پر تیرتا ہے ڈوکتا نہیں کتنی نمکی یہ سہریلی پانی کہ کوئی ایک جانور اس میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے وہ اللہ نے آج تک وہ عزاب عبرت گاہ خلائق بنایا ہے لود علیہ السلام کا ذکر ہوا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی بڑا پیلے بیٹے کی یہ واقعہ تر رہے ہیں سوہیب علیہ السلام کا ذکر آئے گا سوہیب علیہ السلام نے بھی دعوت دی اور میرے قوم ایک اللہ کو مانو اللہ کے بن جاؤ دوبہ استغفار کر لو اور اپنے کاروبار کو اللہ کے قانون کے مطابق بناو وہ میں مزہ کنایا ہو مولیوں نے آپ اپنے مذہب میں رہے رہا آپ ہمیں اس کیلئے دعوت دیتے ہیں نماز تو پڑھیں گے ہم لیکن یہ سود سے بچا اور شبت سے بن جا اور یہ تمہیں کس نے بتایا ہے تم مولا مذہب کے حد تک رکھو یا تعمرنا نفعلا فی اموالنا مانا شاہب پھر بار بار سن جایا میرے قوم تھی اردو الالسلام وقت کم ہے تم پھر بار وستغفرو ربکم سمتو بوجی لئی لیکن نہیں مانے قوم عذاب آیا اور کہا کہ ہم نے شاہب علیہ السلام اور جو ایمان لانے والے ہیں ان پورے واقعات میں یہی ہے جس نے ایمان لایا ایمان والوں کا ساتھ دیا نبی کی باہت و دعوت مان لی وہ کامیاب ہے وہ بچ گیا برحمت ملنا اور جس نے انبیاء سے ٹکر لی ہے یا ان کا مزاق اڑایا ہے ان سے حسن کیا ہے وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوئے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور آخر میں پھر سورہ یوسف ہے اور بری پیاری سورت ہے حسن دسس امدہ ترین قصہ قرار دیا ہے اللہ نے اس کو کٹی سا یہودیوں نے حازمایا مشرقین کے توسط سے اس میں پیسے دو در پوچھو نا یا بنی اسرائیل مصر کیسے گئی یوسف علیہ السلام مصر کیسے گئے یا یا یاقوب علیہ السلام مصر کیسے پہنچے وہ تو شام میں جئے کیسے پہنچے پہنچے تو سایے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہوتی سے کہاو ایک حال میں ہو تم ہمارے نبی کو کیا جائے کے ہو اس کو ہم نے علم دیا ہے او کی تو علم اولین والآخرین تورہ زبور سارے 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 انبیاء اولین والآخرین ہمارے نبی کو دیا ہے میرے نبانے نبی کو جا جانتے ہو ترکولی سورہ یوسف احسان اختصاص بیان فرمائے یوسف علیہ السلام نے بچپاں نے بارہ بھائی ہاں بھائی تھے گہرہ اور تھے یہ سب سے چھوٹا تھا دیکھا تو گہرہ ستارے اور سرہ سرہ سلدہ کر رہے ہیں خواب دیکھ لیا یوسف سب سے چھوٹے تھے اس کے اوپر بنیامین تھے یا ایک ماں سے تھے بقیہ دس دوسری والدہ سے تھے دو شاہد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خواب دیکھا اببہ سے کہا یعقوب سے اببہ جن میں نے خواب کہا بولنا نہیں کہ تمہارے بھائی سوچے لئے بھائی ہیں یوں ایسے کم سے بیر رکھ رہے ہیں لیکن بہ اور کہا بہرحال جب وہ دیکھا یوں بھائیوں نے بھی یہ اببہ تو اس سے بھوٹ لانڈ کر رہے ہیں اس لئے اس کو حلاسے سے ہٹایا جائے کوئے میں لے جا کر پھین گیا اببہ سے لیٹر اببہ ہم اس کو کھرنے لے جا رہے ہیں کوئے میں پھین گیا یوسف علیہ السلام کوئے میں کافرہ پانی کا مشان سے آیا یہاں سے گزرا پانی کے لئے ڈول ڈالا یوسف آئے ہاں یا بشرا خوش خبری بیچا بیچتا وہاں مصر لے گئے بازار میں یوسف کو بیچا عزیز مصر میں خریدا کچھ پلسوں میں خریدا گلام رکھنے کے لئے گھر میں گلام رکھا یوسف بادشاہ گئے اندر زلیخہ ان کی بادشاہ کی بیوی ہے اس کو حسن یوسف بھا گیا سوڑھتا ہو گئی اور دعوت دی دعوت دینے میں یوسف نے کہا یوسف بھاگتے رہے محل کے سارے دروازے بھن اندر دعوت دی یوسف بھاگتے گئے دروازے کھلتے گئے وہ پیچھے دور دی گئی دامن پھٹ گیا گامن پھٹ گیا آخر دروازہ کھل گیا اندر نکل گئے آگے بادشاہ کہاں یہ تمہارے اس کے ساتھ یہ تمہاری گھر والی کے ساتھ غلط ارادہ کر رہے ہیں بچہ دور پیتا ہے گوالی لے لی نہیں یوسف نے پہلے کہا میں بری ہوں میں پاک دامن ہوں بچے نے کہا دیکھ لو اگر پیچھے پتہ پتہ ہے تو یوسف سچا ہے اگر آگے پتہ پتہ ہے تو یوسف جھوٹے ہیں زلیخہ سچی ہے دیکھا تو کچھے پردہ پتہ ہے زلیخہ کیونکہ یوسف سچا ہے کھر کہا آہ مصر نے مختصر آپ کا وقت لے رہا ہوں مصر والوں نے کہا آہ مشہور ہو گئی بات آہ زلیخہ باقشاہ کی بیگام ایک گلام پر فریفتہ اس نے کہا آ جاؤ دسترخان بچھایا حال لگائے یوسف کو کہا دسترخان لگاؤ اور آئے تو سب پھن کٹنے کے لئے چھوڑیا ایک نظر پڑھ گئی تو مبہود ہو گئی بڑے بڑے مصر کی حسینہ ہیں اور املیاں کٹنے لگی کہاں باتایا تھا نا یہ چیز ہی الگ ہے دنیا کا آدھا حسن اس کو دیا ہے اللہ تعالی نے اور میرے حضرت عائشہ فرما رہے ہیں ہمارے سرطان کو اللہ نے پورا ہی حسنہ عطا کیا ہے اگر یوسف کے یہ اگر یہ خوادیر یہ تو املیاں کارنے لگی پھر بھی ایمان نہ لائی یوسف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے ایمان لائیا اور ایمان لائے اپنے گھردنیں کٹائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور دیشارے پر تو حضرتیں تو یہاں سے پھر کہاں یوسف کو یوسف میرا ارادہ پورا کر لو وقت جیل کہ میں جیل جاؤں گا مولا جیل پسل یہ بڑائی نہیں جیل گئے جیل میں دونے خواب دیکھا دو قیدیوں نے کہ ایک کفتے دار پر چڑھ جائے گا ایک نجات پا جائے گا خواب اس میں مذکور ہے قرآن کریم میں ایک کفتے دار پر چڑھا ایک نجات پا گیا وہ بادشاہ بن گیا نوکر اور بادشاہ نے بھی خواب دیکھ لیا سات موٹی تکڑی گائیوں کو سات داری جبلی پتنی گائیں کھا رہی ہیں اسے اس نے کہا وہ خواب بتانے والا ایک ہے قید میں بہرحال وہاں سے ہوتے ہوئے ہیں وہاں بھی خواب بتا دیا کہاں کے سات دہت کے سات سال آگے آئیں گے پہلے سات سال بھرپور ارزانی ہونے گی گھر باد میں سات دہت کے آجا دیں گے یہ خواب ہیں لیکن اس کی تعدیر بھی بتا دی پہلے سات سال میں بھرپور کھینی کر لینا اور کچھ دا انا شما کر لینا محمود رکھ لینا تاکہ تحت والے سال میں کام آ جائے یہ ہوتے ہوئے بہرحال جیل میں کہ یوسف علیہ السلام جب خواہ یہ تعبیر ملی بادشاہ کو نے کہا اس کو نکالو کہاں میں نہیں لکنوں گا ابھی پہلے میری بنات کا پہلے تحقیقات کرائی جائے پاک دمی کا اعلان کرائی جائے اعلان ہو گیا بادشاہ ہوا مصر کا ماں یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اس کے بعد گلے والے وقت اسے پورا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اپنے حبیب کو اے میرے حبیب یوسف کتنی آزمائشوں سے گزرے قیدی الگ جائے قواہ الگ حاصلوں کا حسد الگ آزمائشے الگ آپ کو بھی آزمائشے آئیں گے لیکن کامیابی صبر کرنے اور اس کے قامت سے جم کر ایمان اور محنت بر جم جانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی کامیابی نصیب فرمائے یہ قرآن بتلا رہا ہے استقامت استقامت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بطیئے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ لردانا